میرے نبی اشار فرماتے ہیں صل اللہ تعالیٰ اللہ حبیبہی دائمًا عبادہ اپنے آپ کو گناہانِ قبیرہ سے بچا میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی جمع گناہانِ قبیرہ کا بھی ذکر کروں گا گناہانِ قبیرہ کون کون سے ہیں میرے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو گناہانِ قبیرہ سے بچا لے چھوٹے چھوٹے تیرے گناہ بغیر توبہ کے دیرے رب تجھ کو معاف فرما دے گا نماز کے صدقہ سے معاف ہو جاتے ہیں نیک عمال کے صدقہ سے جمعہ کے صدقہ سے میرے نبی فرماتے ہیں ایک حاج دوسرے حاج تک ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک نماز دوسری نماز تک درمیان میں ہونے والے بناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے توبہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آج صبح اسی مسجد میں یہیں بیٹھ کر میں جو درسی حدیث دے رہا تھا ہر جمعہ تلوبارہ کو درسی حدیث دیتا ہوں فجر کے بعد تو حسن اتفاق سے آج کا موضوع تھا باب الاستفاری رب کے حضور توبہ کرنے کا باب کیا بھلا رب کے حضور ہے توبہ کرنے کا باب اور میں بتا رہا تھا کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا رجوع کرنا توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا رجوع کرنا بندہ بھی پلٹتا ہے اللہ بھی توبہ فرماتا ہے انہو هو تواب الرحیم وہ بہت توبہ کرنے والا ہے اور رحمتیں فرمانے والا ہے توبہ کا معنی میں نے کیا بتایا پلٹنا توبہ کا معنی کیا ہے پلٹنا میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ معنیٰ والے سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور آپ نے جانا تھا لاہور کانا جانا تھا پلٹنا چاہتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا غلطی کے ساتھ آپ نے فیصل آباد کا رکھ کر لیا لیکن تھوڑا فاصلہ تیہ کیا نشاط آباد پہنچے تھے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میری بات کو آپ سمجھئے گا میں بڑی آسان ترین مثال دیکھے آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا ہو گیا غلطی کا سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے بندہ گناہ کر رہا تھا اس کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں غلط رہا پہ جا رہا ہوں جانا اس نے کدھر تھا داتا صاحب جانا کدھر تھا داتا صاحب میں اچھے سفر کا نام لے رہتنا ہاں لاہور نہیں کہہ رہا جانا تو اس نے داتا صاحب چل دیا وہ فیصل آباد کی جانا تو اسی اپنی غلطی کہہ سوڑ ہو کہ میں غلط رہا پہ جا رہا ہوں اب توبہ کا طریقہ توبہ کس کو کہیں گے پرٹنے کو وہ پلٹے نہ آگے چلتا جائے اور کہہ جی میں پلٹنا چاہتا ہوں میں پلٹنا چاہتا ہوں اے اللہ مجھے پلٹا دے اے اللہ مجھے پلٹا دے اور اپنا روح دوسری طرفی رکھیں وہ کبھی داتا صاحب پہنچ جائے گا کیا کرنا غوثیں اس راہ کو چھوڑ کر واپس پلٹنا پڑے گا اس چیز کا معنی ہے توبہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کا نام توبہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جریم نے ہماری طرح کو دیکھا تھا وہ ہماری طرح جس طرح میں بھی اور آپ بھی میں اپنے آپ کو اس میں استثناء نہیں کر رہا کہ نہیں میں نہیں ایسے اصطفاللہ 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 ایک ایک سانس میں پچیس پچیس مرد بہت کہنے تھے ہے نا ہماری عادت حضرت علی نے بھی کسی شخص کو دیکھا تھاMC توبہ کر رہا ہے یہ توبہ توبہ یا اصطفاللہ سطفاللہ جو بھی وہ توبہ کر رہا ہے تو آپ نے فرمو اللہ کے بندے تجھے توبہ کرنے کا پتہ نہیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں اور یاد رکھ توبہ اس رٹے کا نام نہیں ہے توبہ اس رٹے کا نام نہیں ہے توبہ اس قفیت کا نام ہے جو تیرے دل میں پیدا ہو اس کا کر تیری آنکھوں سے نظر آئے تیرے دل میں وہ قفیت پیدا ہو اس کا سے تیری آنکھوں سے نظر آئے دل میں اپنے گناہ پر اتنا شرمندہ ہو کہ تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ توبہ ہے مات رٹے کا نام تو توبہ نہیں ہے گناہ کو چھوڑ کر نیکی ایک طرح مائل ہونا یہ توبہ ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اسے ڈھرتا رہتا ہے خوف زیادہ رہتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں بہترین گناہگار وہ ہے اللہ اکبر ہے گناہگار بھی بہترین ہے گناہگار بھی بہترین گناہگار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جو اور جلدی دعبہ کر لیں